اسلام علیکم ویڈیو میرا نام ہے ملک سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تامیر ویڈ سوہیل ایک کنال کا کارنر کا بہت ہی الٹرا مارڈرن ڈیزائنر گھر میں آج آپ کو ویڈیو ٹور کراؤں گا جو کہ واقعہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلام آباد کی بہت ہی زبردست لوکیشن ہائٹ ایڈ لوکیشن پر اس کی کمال بات کارنر کا گھر ہے جناب باہر آپ کو دیکھیں کتنا زبردست لان مل رہے ہیں دو گیٹ آپ کو مل رہے ہیں ایک مین گیٹ آپ کو یہاں سٹریٹ کے اندر دے دیا گیا ہے ایک مین بولیوارڈ سے بھی آپ کو ایکسس دی گئی ہے فلی لوڈڈ گھر ہے جناب اور سب سے بڑی بات یہاں پہ دس کے بھی ایک سولر لگا ہوئے ہیں تو آپ کی تمام ایکسسریز تمام الیکٹریکل ایکوپمنٹ سولر پہ چلتا ہے یہ چیز انہوں نے خاص طور پر خیال رکھا ہے کہ آپ کو جو کچن میں چولا تک ہے وہ بھی سولر پہ آپ کو دستیاب ہو چلے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے زیرو الیکٹریک بل کے ساتھ ایک کنال ڈبل یونٹ ہاؤس جس میں آپ کو پانچ سپیشیس بیڈروم اور چھے واشونز ملیں گے آسکنگ پرائز ساڑھے گیارہ کروڑ روپیہ ساڑھے گیارہ کروڑ روپیہ میں یہ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں میرے ساتھ رہیے گا ڈیٹیل ٹور کریں گے اور گھر کو کرتے ہیں ایک سکنے ایکسس آپ کو بتا دوں اس گھر کی بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلام آباد روپنڈی میں بنا ہوا یہ گھر ایک بہت ہی پرائیم سیکٹر میں واقع ہے یہ سامنے اگر میں آپ کو زوم کر کے میرے کامرہ من بھائی دکھا سکیں یہ ہے مین ایکسپریس وے جو بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ کا ہے اور یہاں سے لٹرلی واکنگ ڈسسنس پر آپ کا یہ گھر واقع ہے کارنر کا گھر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دو گیٹ ہیں ایک گیٹ آپ کو سامنے چھوٹا گیٹ نظر آ رہا ہے جس کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور خاص بات اس گھر کی جناب اس گیٹ سے لے کر آپ کے مین گیٹ تک جو ہے وہ سارا لون ایریا ہے بلکل جی باہر یہ دیکھی آپ ایکسپریس لون آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ آل لڈی کچھ پلانٹیشن ہو چکی ہے آپ اپنے فلاورز وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ فیملی لائیر ٹائم یہاں باہر سپینڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ لش گرین گراس کے ساتھ اس کارنر کے گھر میں آپ کو مل رہا ہے ایکسس روڈ باہر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مین بولیوارڈ کی روڈ ہے اور اس کے بعد یہ سٹریٹ سے آپ کی مین انٹریس آئے گی ویج جلدی سے اس گھر کو کرتے ہیں ایکسپلور اس سے پہلے اندر جانے سے پہلے آپ فرانٹ ایلیویشن دیکھئے کتنے موڈرن ڈیزائن کے ساتھ انہوں نے فرانٹ ایلیویشن دیا ہے فرانٹ فساد پہ آپ کو جو ہے پینل ورک مل رہا ہے اس کے علاوہ ٹائل ورک ٹو ٹون میں ڈارک براؤن ڈارک گری کلر میں اپ ٹو دا روف جو ہے وہ ٹائل کور کی گئی ہے اور اس کے علاوہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو گلاس گریل کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹا ٹیرس ایریا اور ایک بالکونی ایریا آپ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی ملے گا جو کہ گلاس گریل کے ساتھ ہے اس کے علاوہ باہر آپ کو سین سی گریل کا استعمال مل رہا ہے اس کے علاوہ وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو راک وال بھی دی گئی ہے سلائڈنگ گیٹ کے ساتھ اس ریمپ کے ثرو آپ نے انٹر ہونا ہے اور آپ آ جائیں گے اپنے کار پارکنگ ایریا میں کار پارکنگ سپیس میں آپ بہ آسانی تین چار چھوٹی گاڑیاں اور بڑی گاڑیاں دو گاڑیاں بہ آسانی پارک کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انٹیریئر لون بھی دیا گیا ہے یہ آپ کا انٹیریئر لون ہے اور یہاں سے دو سٹیپ کے ساتھ آپ نے انٹر ہونا ہے اور اس ڈبل ڈور سے ہوگی آپ کی انٹرنس یہاں پہ بھی آپ کو ٹائل ورک جو ہے بہت زبادست دیا گیا ہے ڈور میں آپ کو ذرا دکھا دوں مین ڈور سے آپ نے ہونا ہے انٹر جب آپ مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کا ڈرائنگ روم ایریا اور ڈائننگ ایریا ہے جلدی سے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کو دیکھ لیتے ہیں ڈرائنگ روم ایریا جہاں پہ آپ اپنے پرونوں وغیرہ مہمانوں وغیرہ کو بٹھائیں گے یہاں پہ نیچے ٹائل ورک اوپر سیلنگ خوبصورت شینڈل ایر وغیرہ انہوں نے دیا ہے اس سائیڈ پہ انہوں نے آپ کو ڈائننگ ایریا الگ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو درمیان میں فلی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پرونوں کو کھانا شانا کھلائیں گے یہاں سے بھی آپ رستہ ایکسس کر سکتے ہیں لابی ایریا کا آج ہیں لابی ایریا میں لابی ایریا میں سب سے زبردست چیز ٹائل ہے جناب دیکھی ٹائل سائز دیکھئے ٹائل کی شائن دیکھئے بہت ہی اچھی کالیٹی کی یہ ٹائل لگ رہی ہے مجھے جو انہوں نے استعمال کیا اور نہ صرف نیچے تو ٹائل ہے اب ذرا اوپر دیکھئے کتنی کمال کی ڈبل ہائٹ دی ہے انہوں نے اور ڈبل ہائٹ او ٹی ایس کے ساتھ یعنی کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا آپ کے گھر میں روشنی آتی رہے گی تو شینڈلیئر تو کیا ہی بات ہے جناب کیا زبردست شینڈلیئر ادھر دیا گیا ہے فیچرڈ وال آپ کو رائٹ سائیڈ پہ اپ ٹو در روف ٹاپ مل رہی ہے جناب فیچرڈ وال یہاں پہ انہوں نے وال مول ڈیزائن دیا ہے اس کے علاوہ بال پیپر دی گئی آپ کو دیا گیا ہے آپ کے پرونوں کے لیے یعنی کہ مہمان گرامی کے لیے واش روم لگ سے بنا دیا گیا ہے یہ دکھائیے جی کیمروین بھائی تاکہ آپ مہمانوں کو یہ والا واش روم استعمال کر آسکیں انڈر دا سٹیئرز آپ بیوٹیفیکیشن وغیرہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ سٹون وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے اچھا جی یہ سٹیئر کیس آپ کو فرسٹ فلور پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ایک پروپر یونٹ الگ سے بنا ہوئے فیلال let's stay on the ground floor آج ہیں جی living room living room جہاں پہ آپ سب سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ time spend کرتے ہیں ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے airy ہونا چاہیے comfortable ہونا چاہیے corner کا گھر ہونے کی وجہ سے کافی airy ہے یہاں پہ آپ کو دو ventilation windows دی گئی ہے یہی سے باہر آپ کا main road کا main boulevard road کا access بھی آپ کو ہے یہ ذرا room size دیکھ لیجئے نیچے انہوں نے 3x6 کی بہت ہی خوبصورت light grey ڈائل استعمال کی ہے ceiling work chandelier وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ left hand side پہ ذرا featured دیکھئے گا جناب featured آپ کو دیا گیا ہے آپ کا media wall media wall دیکھئے کس قدر زبدست panel work کی ہے اس کے علاوہ sheet یہاں پہ استعمال کی گئی ہے اور LED TV تو آپ کو پہلے سے install ملے گا نیچے media wall کا جو storage area ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اس کے بالکل ساتھ open kitchen آ جاتا ہے جی آئیں kitchen بھی was بہت ہی زبدست قسم کا انہوں نے kitchen دیئے آپ کو white koreyan کا top ملے گا throughout the kitchen جو cover کر رہے ہیں اس کو اس side سے اگر ہم start کریں تو side by side refrigerator آپ کو مل رہا ہے ovens آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں kitchen cabinets آپ کو جو ہے وہ sheet کے ساتھ good number of kitchen cabinets available ہیں sink area آپ کو اور اس کے ساتھ ventilation کے لیے window بھی مل رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو جناب ملتا ہے آپ کا home اور hood اور یہاں پہ بھی آپ کو glass cabinets بھی دی گئی ہیں تو یہ ہے جناب kitchen area جو کہ کافی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا and one thing which I almost forgot کہ یہاں پہ آپ کو جناب آپ کا foundation ہونے کے لیے dishwasher بھی لگا دیا گیا خواتین آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام کر لے کا پرتن شرطند ہونے کا اچھا جی یہ ہو گیا main kitchen ساتھ آپ کا greasy kitchen یا service kitchen الگ سے دیا گیا آئیں اس کو دکھاتا ہوں greasy kitchen میں آپ کی front loaded washing machine آپ کو مل رہی ہے اس کے علاوہ باقی kitchen cabinets آپ کا hob وغیرہ سارا کچھ مل رہا ہے یہاں سے باہر door سے آپ کا alleyway بھی access ہوتا ہے نیچے والے floor دو bedroom ہیں living room آپ نے دیکھ لیا آئیں اب ذرا bedroom کو بھی explore کرتے ہیں tile work انہوں نے throughout the house same رکھا ہے same design same size of the tile has been used یہ ہے آپ کا room number one of the ground floor یہ tile work آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ انہوں نے آپ کو media wall الگ سے دے دی اگر آپ tally وغیرہ لگانا چاہیں washrooms اس گھر کے اچھے بنے ہوئے آئیں دیکھیں shower cabin shower area is not a proper cabin اس کے علاوہ آپ کا commode sink area اور یہاں کی جو closets ہیں وہ glass closets behind the door آپ کو ملیں گی میں یہ door بن کروں گا تو camerman بھئی آپ دکھا دیں گے room number one آئیں room number two کو explore door اچھا یہاں پہ tile work change ہو گیا یہ tile different ہو گئی ہے نیچے small tile use کی گئی ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو wall پہ design دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ ventilation window مل رہی ہے اس کمرے میں باہر آپ کو closets دے دی گئی ہیں storage کے لیے اور اس کا washroom one more thing یہاں بھی انہوں نے media wall along with storage دی ہے washroom اس کا کافی بڑا ہے جی اور نہ صرف بڑا ہے بلکہ کافی اچھا بھی ہے یہاں پہ place مل رہا ہے shower area اور اس کے علاوہ آپ دبل سنگ area vanity area آپ مل رہا یہ سارا کچھ آپ کو اس washroom میں فیچرد کسم کا washroom آپ دیا گیا یہ this can be your master bedroom if you want recap اس کو کر دوں ایک روم آپ کو بڑا والا روم وہاں پہ آویلیبل ہے small روم یہ مل رہا ہے ground floor پہ living room یعنی کہ tv lounge open kitchen drawing room along with dining room باہر lobby area کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو first floor پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ آپ کا proper set available ہے اور اس پہ جانے کے لیے یہ staircase دیکھئے یہاں پہ بھی انہوں نے glass ریلنگ استعمال کی ہے along with this aluminum side اور آئیں جی آپ اوپر چلتے ہیں اور چینڈلیر کو دیکھتے ہے یہ کافی اچھا لگ رہے ویوز ایک کنال کے گھر کا اس ویڈیو ٹور کر رہے ہیں بیریہ ڈاؤن راول پینی اسلام باد میں کورر راپ کا گھر جہاں پہ دس کی وی ایک سولر بھی آپ کو مل رہے ڈبل یونٹ گھر ساڑھے گیار روڈ کی ڈیمانڈ میں فرس ٹور پہ 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 ہوں جہاں سب سے پہلے آپ ٹی وی لاؤنج ملتا ہے یہ آپ کا میڈیا وال سٹوریج ایریا ہے اس لیونگ روم کے بلکل ساتھ یہ آپ کا ہے جناب ٹیریس ایریا جو آپ سٹنگ ویرہ کے لئے استعمال کریں ملتے ہیں جلدی سے اس سائیڈ کا روم پہلے دیکھیں گے جو کہ ڈرائنگ روم کی جگہ آیا یہ کچھن اٹ بھی ہے چھوٹا سا اس کو آکھے کبر کرتے ہیں یہ روم کافی بڑی سپیس پہ ہے کیونکہ یہ دیکھنگ پیس دیکھنگ روم دیکھنگ سٹیز یہ سپیس میں بلکونی بھی ایکسس کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو خوبصورت قسم کا view بھی مل رہا ہے یہ ہے جناب آپ کا main room یہ پہ نیچے tile work اوپر ceiling work میڈیا wall بھی دیکھ دی گئی یہ closet area دکھائیے جی یہ پہ views کو closet area washroom سے باہر دیا گیا ہے wall مل رہا ہے shower area مل رہ ہے اس کے لابہ sink area اور commode area so space utilization for washroom is really گوڑ جی آئیں جی آگے بڑھتے ہیں ادھر جانے سے پہلے یہ kitchen دیکھ لیں چھوٹا سا kitchen دیا انہوں نے double unit کے طور پر اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو اوپر والا kitchen ہو جائے گا یہ پہ آپ کا hoop ہے hood ہے چھوٹی سی closets بھی آپ کو دی گئی ہیں اور kitchen cabinets اور اس کے لابہ ventilation window اور sink area وغیرہ یہاں سے اور یہاں سے camera من بھئی دکھائیے گا lobby area کتنا پیار لگ رہے اور especially that OTS area اچھا جی اس side پہ border کے آپ دو rooms ملتے ہیں جو کہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ground floor پہ تھے آئیں جلدی سے ان کو دیکھ لیں نیچے آپ gray color کی 3 6 کی tile آپ کو مل رہی ہے ceiling work آپ دیکھ رہے ہیں ventilation window اور washroom دکھاتا ہوں آپ کو بلکل سیم ہے جیسے کہ نیچے تھا shower area commode area sink area کے ساتھ اور یہاں پہ fully loaded قسم کی tiles انہوں نے لگائی ہیں آپ to the ceiling work تو یہ تھا آپ کا room number 2 of the first floor let's move to the room number 3 which is the last but not the least room یہاں پہ closets ventilation window یہ wallpaper نہیں ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ proper design دی ہے یہ it's not actually wallpaper یہ through paint کے ذریعے یہ بنائی گیا ہے so very different اچھا washroom اس کا دیکھ لیں جی washroom میں آپ مل رہا ہے جناب shower area commode area sink area اور planters وغیرہ niche area وغیرہ بھی آپ کو available washroom sizes کنال کا گھر ہونے کی واجہ سے کافی اچھے ہیں اچھا ایک چیز انہوں نے اور یہاں پہ دی ہے camera من بھائی جو کہ شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی اور آپ جائیں گے وہاں پہ پہ رویوز کو دکھائیں گے کہ یہ ہے آپ کا store room جہاں پہ آپ store store وغیرہ جو ہے وہ already آپ کو closet بھی دے دی گئی ہیں بنا کے اس کو اگر ری کیپ کروں فرس فلور پہ تو آپ مین جو ماسٹر بیڈ روم ہے آپ کا وہ بھولا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو living room یعنی ٹی وی لاؤنج مل رہے دو عدد کمرے آپ کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ اب جو آپ دکھایا store room یہ staircase آپ کو لے جائے گا روف ٹوپ پہ جہاں پہ ایک عدد servant room along with wash room بھی مل کو مل رہے دس kv کا solar installed zero bill کے ساتھ آپ کو ملے گا یہ ساڑھے گیارہ کروڑ کی asking پرائس میں اگر آپ گھر میں انٹرسٹیڈ ہے نمبر میرا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں give me a call اور آپ اس کے بعد visit کریں اور گھر کی construction quality گھر کا layout جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ پسند آتا ہے تو ہم بہت اچھے rate پر آپ کو یہ گھر دلوا سکتے ہیں ویڈیوز کو like کیا کریں شیئر کر دیا کریں کمیٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو دیکھئے گا effort کس طرح کا لگ رہے چینل ابھی تک سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب چینل till نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا رکھئے گا ملک سویل کو بہنے ٹاؤن آلوپنی اسلام بات سے دیدی اجازت آلاف